میرے رہنماں میرے مخسن تم بھی کمال کرتے ہو بادشاہوں کی محپل میں بیٹھ کر مزدوروں کی بات کرتے ہو السلام علیکم تمام پاکستانیوں سے جس طرح آپ لوگ کو پتہ ہے کہ اس وقت سعودی ولی احد اس وقت پاکستان میں موجود ہے عمران خان نے اس سے ایک پرسنل ریکویسٹ کی وہ پرسنل ریکویسٹ اس لیے نہیں کی کہ مجھے آپ محل دے دو مجھے جو ہے آپ ریال دے دو مجھے آپ ٹیکٹلیاں دے دو مجھے آپ شوگر میل دے دو سرپ مزدوروں کیلئے اس نے آواز اٹھایا اور فوراں سعودی ولی احد نے اس کی ریکویسٹ کو قبول کیا لاکو پاکستانیوں کے لیے عمران خان نے ایک پرسنل ریکویسٹ کے جسے فوراں قبول کیا باقی بھی ہمارے ملک نے جو رہ چکے ہیں جو دس دس سال جن لوگوں نے حکمرانی کیا ہے آپ لوگ اپنے امانداری سے بتاؤ کبھی ان لوگوں نے اس غریب طبقے کیلئے آواز اٹھایا نہیں اٹھایا آپ ابھی بھی اگر آپ لوگ نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے یہ جو حج کیلئے جو عمران خان نے بات کی اس کو بھی فوراں قبول کیا خدا پاک کی قسم کا کر کہتا ہوں کہ سعودی عرب کی جیلوں میں جو پاکستانیوں کی جو حالت ہے اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں کیونکہ میں نے بھی سعودی عرب کی جیل میں وقت گزارا ہے میں نے خالی چودہ دن گزارا ہے اس جیل کے اندر اور وہ ایک ایک دن جو ہے ایک ایک سال کی طرح ہوتا ہے اس طرح وہاں پر کچھ پاکستانی ایسی بھی ہے بہت سارے پاکستانی ہیں جو سالوں سال سے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاکستانی جو وہاں پر جو ادارہ ہے وہ بھی ہمارے وہاں پر حال پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہیں واحد عمران خان ہے جس کے دل میں درد ہے ان مزدوروں کے لیے ان پاکستانیوں کے لیے ورنہ یہ پاکستانی تو کسی کے وہم گمانوی جو باقی جو ہمارے جو حضرات جو اس سے پہلے گزرے ہیں میں یہاں پر نام لینا نہیں چاہتا ہوں ان لوگوں تو کبھی اس طبقے کا نہیں سوچا اگر کسی نے سوچا ہے تو وہ ہے سرپ اور سرپ عمران خان پاکستان اس وقت ترقی کے راہ پر چل پڑا ہے خدا کیلئے عمران خان کو سپورٹ کرو عمران خان کو سپورٹ کرنا پاکستان کو سپورٹ کرنا ہے اور یہی وہ پاکستان ہے جو پورے دنیا میں سارے مسلمانوں کے لیے خیر خواہ ہے پاکستان ہے جو پورے دنیا کی مسلمان انشاءاللہ عباد رہیں گے عمران خان کو برپور سپورٹ کرو اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرو